آج جو ہم سب ہی آئے ہیں لیبا جی ہے ہر سنتکوربار صاحب ساتھ چندو ماجرہ جی ہے ڈلی سٹیٹ دے پردان کالکا جی ہے بیدی جگیر کا اور جی ہے ممبر پردان سٹی پی سی ہم سب ہی لوگ جو آئے ہیں جی بہت دھوڑا ہی کٹنا اس کو جلیہ والے باگ کے ساکھی کے بھی ساتھ ایسے ہی ہوا ہے جی اس کا سارے دیش جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ہر جگہ جی بہت بڑا درد اور دکھ ہوا ہے ہم جو ہمارے دکھی پروار ہیں سب لوگ ان کے ساتھ ہم دردی کرنے اس کا دکھ بڑھونے کے لیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی آپ کی دفتہ ہے ہم ساری شرومنی کالی تک کی طرف سے اور ساری قوم کی طرف سے ہم آپ سب کے ساتھ ہیں اور میں ہندوستان سرکار کو جی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جی لوگ ہیں جو سکھ جب پنجابی ہیں یہ اتنے بڑے اجادی کی لڑائی لڑی ہے لڑائی 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 تک کی مندر کی لڑائی 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 بڑی سکھوں ہو رہا ہے بارڈر پہ اور ناج کے لیے کہیں بھی کوئی وقت ہوتا ہے ہم ساتھ ہے آج بھی ہم شانتی پسند لوگ ہیں ہمارا جو دیش ہے جو کلا کسی کے اور کا دیش ہے یہ سوی لوگوں کا دیش ہے اور جو سکھت ارم ہے اس میں کوئی جات پات نہیں کوئی اوچ نیچ نہیں سب کو برابرتہ کا گروہ نانک دیو کا اس دیش ہے نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربتر پلا یہ سندیش ہے اس کو آمدہ اس کر کے جو ہے ڈا بڈا جلم ہے انہوں نہ سہا آردے ہوئے ہی سب ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں جو بھی جس طرح بھی ہم بات کر سکیں ان کی بات کریں گے یہ آج اس کے لیے ہم آئے ہیں یہ دیلائی ہے اجمیر سنگھ کھیڑا ممبر شروم نے گردوارہ پرواندہ کمیٹے اسی پرسوں تو ہوں جڑا یہ بہت مادا کارا کیتا ہے میسرا جی دے پروار گلو وہ جڑے پروار شہید ہوئے ہیں انہا سارے پروارانوں نے اسی ملے ہیں انہا دا جیدہ اسی حالات دیکھیں بہت غریب کا راند پروار نے ہو بہت ہی مادا کارا ہوئی ہے ایک بچہ تھا صرف اٹھارا سالتا ہے سو سارے ہی جڑے پروار ہیں بہت گریب پروار ہیں انہوں نے حالات بہت مارے ہیں سو میں سرکار نو کے بینٹی بھی کردہ نا تارنا بھی کردہ کہ انہوں نے انصاف دیتا جاو ہے اے نا ہو میں دیش دا گرہ راجعہ منتری ہوندے ناتے کے سارا کیس انہوں ہورپا سے لے جانے انہوں نے انصاف ملنا چاہی دا یہ انصاف نہیں ملدہ تو بہت ماری گا آج ساڑے پردان شرومنی گردورہ پروندر کمیٹی بی بی جگیر کارجی بہت ہی ستکاریوں بی بی حرسمر کارجی بادل میمبر پارلیا میٹ ساوکا کیندریہ منتری سردار پریم سنگی چندو ماجرہ ساوکا ایم پی ساہوان سردار بلوندر سنگی پودڑ راجعہ سوا میمبر سردار بکرم جی سن ڈیٹھیا صاحب کا کیند منتری پنجاب بہت دیناڑ ہور بھی ساڑے اگو ساہوان آ رہے ہیں اے سارے کلے کلے پروار نو ملن گے انہوں دا جڑا دکھ سانجا کرنے کے انہوں نار دیناڑ انہوں نو اسی پر اصاد مانگے کے ساری قوم تھوڑے نار کھڑی ہے انصاف تو مانگے ساہوان مانگے کے ساتھ میں ایک بہت بڑی تراث دی ہے آج ساڑے نار ہور بھی بڑی تراث دی ہوگی کہ پینا سانو کانگرس پارٹی ٹارگیٹ کر دی سی آج بیجے بی بھی جو ہی کامکار لگی جو پہلا کانگرس کر دی سی سو ساری جڑی یہ ہے بہت بڑا ایک ساڑے ماندے بیچے خدشہ ہے کہ جڑیاں دیہ دیاں سرکاراں جدو بندیاں نے وہ تو بعد یہ جڑا سکھا نار خاص کر کے کٹ گنتی جڑے لوگ نے انہاں تکہ کرنا ہے شروع کیتا نہیں کرنا چاہیدہ سکھ قوم جڑی ہے دیش دی جادی چنہ نے بہت بڑا رول ادا کیتا ہے دیش دی ترکیج بہت بڑا رول ادا کیتا ہے یہ جڑے کام ہونڈ لاکے ہیں یہ دیش نو بہت پچھے لے جانگے بہت بڑا نقصان دے ہدا ہوئے گا چراسی دی جڑے دنگے ہیں وہ ہمیشہ ہی ساڑے دیلاندے بیچ بہت بڑا ایک دکھ ہے تاہی جڑے لوگ ہیں وہ ادا بروت کر رہے ہیں پچھلے سال بھر سے دیش بھر کا کسان اندولن کر رہا ہے جو تین کالے قانون کسی بھی کسانی سنگٹن سے بات کیے بینا کسان دیش کے کسانوں کے اوپر تھوپے گئے ہیں جس سے کسان کے مند میں ڈر ہے کہ اس کی زمین اس کا آناج اس کے بچوں کا بھوش سب کنجی پتیوں کے ہاتھ میں آ جائے گا اور لگاتار سرکار سے مانگ ہے کہ یہ قانون واپس لیجئے اور ہمارے ساتھ سلا مشورہ کر کے آپ ایسا قانون لائیے جس سے ہمارا بھلا ہوتا ہے لیکن افسوس اس بات کی کہ سال بھر سے سرکار نے کسانوں کی ایک بھی نہیں سنی اور اب تو یہ حالات ہو گئے کہ سال بھر سے ان کی آواز کچل رہے ہیں اب شرعہ عام کسانوں کو ہی کچلنے میں آ گئے ہیں چاہے ہم دیکھیں کہ کیسے لاتھیوں کے ساتھ ہریانے میں کیا ویوار ہو رہا ہے دلی کے بورڈر میں کیا ویوار ہو رہا ہے کچھ دن پہلے راجستان میں لاتھیاں کھائیں یہاں تو گاڑی کے ساتھ منتری کا بیٹا کچل دے جو منتری پانچ دن پہلے ایک بھری سبا میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے سدھر جائیں تو وہ گھر میں اپنے پروار کے بیچ میں اور بیٹا کے کیا کہتے ہوئیں گے اور اب ساری ویڈیو سامنے آگے کہ کیسے تیز رفتار سے پیچھے سے آکے گاڑی نے کسان کو کچل ڈالا یہ بے کسور کسان جو اپنا ایک شانت میں اندولن اب کسان اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں جی ان کی کوئی پیڑا ہے اور افسوس کی بات کی جب ویڈیو ہے آئی ویٹنسز ہے سب کچھ پبلک ڈومین میں ہے عدالت سو موٹو نوٹس لے رہی ہے لیکن پانچ دن گزرنے کے بعد جس منتری کا اور اس کے بیٹے کا نام آ رہا ہے نہ منتری کو برخص کیا گیا ہے اور نہ ہی بیٹے کو آج تک پوچھتاچ کے لئے بلائے گا اس کو اوریس کیوں نہیں کیا گیا ہے بلکل ہماری مانگ ہے دیکھئے جو جو وو منسٹر امن شانتی کو بھنگ کر کے لاؤن آرڈر کو بھنگ کرنے کا سندیشہ کی مجھے پہچان لو مرے بارے جانتے ہو آپ کی میں کیسے سبق سیکھ جاؤ صدر جاؤ جو اکسارہ ہے لوگوں کو جو بھائیوں بھائیوں کو لڑانے کی بات کر رہا ہے اس سے اور گھٹیا راج نیتی کیا ہو سکتی ہے اور آپ اس کو اپنے منترے منڈل میں بنا کے رکھیں تو بہت ہی گھٹیا بات ہیں اس کے بیٹے کو آج تک آپ پوچھتاچ نہ کریے جس کے بارے میں جو سٹیج میں ان کے ساتھ ہیں وہ گاڑیوں سے اب تو بہت طرح کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے سو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس بے قصوروں کی جان جانے میں جو ساری دنیا دیکھ رہی سارا دیش دیکھ رہا ہے لیکن سرکار کیونکہ سرکار کے بچوں کے لیے الگ قانون ہے اور گریب کسان کے لیے الگ قانون ہے اس لیے پانچ دن سے کوئی گرفتار نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو مونو مشرا ہے وہ ایمیجیٹلی وہ اریسٹ ہوئے بنتی ہوئی کاروائیوں کیونکہ سرکار کے بچوں کے لیے الگ قانون ہے اور گریب کسان کے لیے الگ قانون ہے اس لیے پانچ دن سے کوئی گرفتار نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو مونو مشرا ہے وہ immediately وہ arrest ہوئے بنتی ہوئی کاروائی ان کے خلاف کی جائے اور جو منتری ہیں ان کو ایک دم dismiss کیا جائے اور یہ جو نہتے بچارے گریب جو بے قصور گریب کے ساتھ نوجوان بچے چلے گئے ہیں کئی سارت جو نقصان ہوا ہے آٹھ جانوں کا ان کا پورا معافضہ دیا جائے ان کو سرکاری نوکری بھی دی جائے اور ہر طرح سے سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں انصاف انصاف دینا چاہے تاکہ یہ حرکتیں بار بار نہ ہو کیونکہ کہیں پہ ہریانے کے مکمنتری اکسارے ہیں لوگوں کو کی لاکھی اٹھا لو یہاں یونین مینسٹر اکسارے ہیں لوگوں کو سبق سکھا دو تو یہ دیش کو کہاں لے کے جارے کتنا باتیں گے آپ دیش کو سر کہیں نہ کہیں اب بی جی پی پارٹی